اے سرزمین ہندوستان تیرے ان جانساروں جانبازوں شہیدوں اور محافظوں کو سلام ہے سلام ہے سلام ہے جنہوں نے اپنی بہادری کی قلم سے فتح کی ایک اور بےمثال تاریخ لگتی ہائے فرنس تو سواگت ہے آپ کا ہیشٹیک گرو جی سامسن میں جی ہاں دوستو آج کچھ نئے سفر کو چلتے ہیں نئے جرنی کو چلتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج ہم چلیں گے دھال موگڑ کا سفر میں لمبا سفر ہے لیکن آپ بنے رہے ہیں ہمارے ویڈیو کے ساتھ میں اور دیکھتے رہیے ہیشٹیک گرو جی سامسن سیٹ بیل بند گئی ہے اور کارڈی چلنے کے لیے تیار ہے تو چلیں تو رام رام بھائی لوگ السلام علیکم سرسطری اکال جائن تو گرو جی ہیشٹیک سامسن میں آپ لوگوں کا تیل سے پھر سے سواگت ہے تو دوستو آج میں بہت ایک خاص جگہ آیا ہوں اور میں بھی نہیں گرو جی بھی ہے ساتھ میں اور ایسی جگہ ہوں کہ بہت پراد فیل کر رہے ہیں ہم لوگ بہت ہی زیادہ گرب محسوس ہو رہا ہے آج ہم لوگ ایک ایسے ہستی کے گاؤں میں آیا ہے جو ایک سہیت کے گاؤں میں آیا ہے ایک بہر ہوا تھا چائنہ اور ہمارے بھارت کے بیچ میں جس میں وہ سہیت ہو گئے ہیں گلوان جو ہے نام ہے گلوان گھاٹی میں جو ہم لوگ کے بھارت اور چائنہ کے بیچ میں لڑائی ہوئی تھی اور وہاں ایک بیر سپود سہیت ہوئے تھے جھارکھنڈ کے ایک نوزوان جن کا نام ہے گنے سانسدہ آج ہم لوگ آئے ہیں اور آنے کا مین مقصد ہم لوگوں کا یہ ہے کہ یہ گاؤں بھی آپ لوگوں کو دکھانا ہے ساتھ میں ان کے گھر کے ہوئے جتنے بھی ان کے ماتا پیتا ہے ان کے گھر آپ لوگوں کو دکھانا ہے اور بہت ہی انپورٹنٹ بات سانتھالی فلم بن رہی ہے ان کے لیے اور جتنے بھی جو بھی سنگر ان نے شروع سے شروع کیا جو تک جو تک جو جھرری تھی جہاں تک ان کی جندگی کی جھرنی تھی ان کا وہ یہ بھی آپ کو دکھائیں گے بتائیں گا اور شوٹنگ کا لوکیشن میں بھی آپ تو لے کر جائیں گے ان کو ماتا پیتا سے ملائیں گے ان کے گھر لے کر جائیں گے ان کے گھر ملائیں گے ان کے گھر ملائیں گے ان کے گھر ملائیں گے تو بلتے ہیں اور بنے رہی ہے ہمارے ویڈیو کے ساتھ میں بلوگ کے ساتھ میں اور پورا دیکھئے گا دوستو اور پسند آئے تو پلیز اس جوان کے نام پر ایک لائک کومنٹ جور کیجئے دیکھیں آپ کو ایسا ویڈیو کیسا لگتا ہے ہمیں بتائیں thank you خطروں نے لاؤ کے ملکے لکھا اس بات کا ہے دنیا کو پتا ہم لڑتے ہیں سینہ تان کے جہاں باز ہم ہندوستان کے مہتاج نہیں پہچان کے ہم شیر تیرے گلوان کے بسکر پہ پلے چکتان کے ہم آدھی ہیں ملیدان کے ہم شیر تیرے گلوان کے خطروں نے لاؤ کے ملکے لکھا اس بات کا ہے دنیا کو پتا ہم لڑتے ہیں سینہ تان کے جہاں باز ہم ہندوستان کے مہتاج نہیں پہچان کے ہم شیر تیرے گلوان کے سب سے پہلے جوہار سبھی کو یہ ہے گانیس ہانسٹا جی کے پاپا بابا جوہار یہ اور ماں اور یہ ہے گانیس ہانسٹا جی کے مامی سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ لوگ کیسے ہیں اب تو اچھے ہوں ابھی آپ کو کیسا لگ رہا ہے جب آپ کا بیٹا اس بھارت دیش کے لیے چائنہ کے لڑائی میں یعنی کہ چائنیس لوگوں کے ساتھ میں دشمن کے ساتھ میں لڑ کر کے سہید ہو گئے تو آپ کو آپ کے دل میں کیا لگتا ہے ماں دو بھائی اس میں سے جو ہے گانیس جی شادی کیے تھے یا نہیں 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 کیے تھے بڑے بھائی کا نام کیا ہے دینے سازتا اچھے ٹھیک ہے تو یہ گاؤں کا نام کیا ہے پوسا پھولی پوسا پھولی آپ لوگ کتنے دن سے یہاں پہ مدرس گاؤں میں کب سے ہے بہت مطلب یہیں یہیں کا مطلب پیداش پیداش یہیں کا ہے یہیں کا پیداش اچھے اچھے تو گانیس آس تا کب جوئن کیے تھے ملیٹری کونسا سال میں یاد ہے یاد ہے آپ لوگ کو عمر کیا دی پہلے وہ بتائیے گانیس جی کے 22 سال 22 سال میں جوئن کیے تھے نہیں نہیں اچھا اٹھارا میں جوئن کیے تھے تو دوستو 18 سال میں 18 سال کے عمر میں ہی ہمارے گانیس جی نے یہ فورس جوئن کر لیا تھا چلیو اور آپ کے علاوہ اور گھر میں کون کون ہے ابھی میرا بڑا بیٹا ہے بڑا بیٹا بڑا بیٹا شادی شدہ ہے ہاں اچھا بہو ہے بہو ہے گانیس کا کیا شادی ہوا تھا نہیں نہیں ہوا تھا تو دوستو گانیس جی کا ابھی شادی بھی نہیں ہوا تھا بات چل رہی تھی بہو ہے لیکن اسی بیٹا ہندوستان ہے Chainna Border میں جنگ کا محول بنا اور وہاں پہ انہوں نے اپنے نیہتہ ہاتھوں سے Chinese لوگوں کے ساتھ Chinese restaurant کے ساتھ میں لڑائی کیا جب رہتا ہے تو بس ایک ہی چیز دیکھتا ہے وار وار مطلب یا تو دشمن کو پکڑ لو جندہ یا مردہ بس ایک ہی چیز رہتا ہے ٹکڑے ٹکڑے جمین کے لیے ہمارے اس گنیش دی نے اپنے اس بھارت کے ایک ٹکڑے کے لیے اپنے پران نیچ ہوگا آج ہم گھر محسوس کرتے ہیں ان کے ماں باپ کے ساتھ میں ہم بیٹھے ہیں ان کی ماں آج بھارت دیش کی ماں ہے ان کے پتا جی آج بھارت دیش کی پتا ہے آج ہم گنیش جی کے سممان میں کیا کر سکتے ہیں وے آپ لوگ کومنٹ کر کے جرور بتائیے کہ گنیش جی کے بارے میں اگر اور بھی کچھ جاننا ہے تو ہم اس ویڈیو کے اگلے پاؤدان میں آپ کو جرور بتائیں گے تو ماں ایک بات بتائیے جب آپ کو پتا چلا کہ گنیش جی کا ایسا مطلب ہوا جو دیش کی لیے شہید ہو گئے شہید ہو گئے آپ کے دل میں کیا لگا دکھتی لگا تھا دکھ لگا تھا گرب آپ کو ہوا تھا گرب تو ہوا تھا سن کے دکھتی لگا تھا لیکن ماں تو ماں بھتی ہے ایک پریوار کو ایک سدشی چھوڑ کے چلے جانا بہت ہی دینی استیتی ہے بہت بڑا پریوار کا ایک جمعے داری اس کے پر میں تھا بڑا بیٹا کیا کرتا ہے گھر میں کھیتی باری کرتا ہے کمانے کے لیے بس دیشتا تو بہت ہی گریب ہے دوستو یہاں پریوار یہ دیکھ سکتے ہیں گاؤں کا میں نے دکھا دیا آپ لوگ کو بہت ہی گریب ہیں تینیہ استیتی ہے ہم چاہیں گے چھارکن سرکار کی طرف سے ہم چاہیں گے بھر سرکار کی طرف سے ان کے پریوار کو آرثک مدد ملے اور جی ہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا گنیس ہنسطہ کے نام پر ایک فلم کی سوٹنگ چل رہی ہے جو کچھ دین میں آ جائے گا میں تھوڑی دیر میں اس سوٹنگ کو دکھاؤں گا اور اس کا نام بھی بتاؤں گا اور ان کے کلاکاروش بھی ملواؤں گا تو ہم بہت بہت دھنیاواد دیتے ہیں ماں اور آج گنیس جی کے نام پر سمتھالی موووی کا سوٹنگ ہو رہا ہے تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اچھا مطلب بھارت کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر آئے تھے ان کے انتیم بیدائی میں بھارت کے کونے کونے سے لوگ یہاں پر آئے تھے ان کے انتیم بیدائی میں اور بہت ہی بھیڑ اور گم نیم محول تھا دوستو آپ اس کے بارے میں نیو چینلز اور یوٹیوب چینلز آپ دیکھ سکتے ہیں گنیس جی کون تھے اس کے بارے میں اور ادھک جاننا ہے لیکن میں آج آپ لوگ کو آپ کے گنیس جی کے گھر تک لے آیا ہوں اور ان کے ماں باپ سے ملواؤں رہا ہوں تو یہ میرا شہبہ گیا ہے اور یہ ہے پتا جی اور یہ ہے ماتا شری چلی آپ لوگوں کو یہ قیمتی سمجھ دینے کی بہت بہت شری بہت 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 دھنیوار دوستو ابھی ہم جس پیلس میں جا رہے ہیں وہ سوٹنگ لوکیشن میں جا رہے ہیں گنیس جی کے اوپر میں جو فلم بن رہی ہے گلوان بیر اور اس کا نام گلوان ٹائپ کا ہے کچھ آگے ڈائریکٹر سے پوچھیں گے کیا نام ہے اس فلم کا سنتھالی مووی بن رہا ہے گلوان بیر جی ہاں گلوان بیر کیا کمی ہے تجھ کو لالوں کی سر حد پر رکھ والوں کی سر رکھ کے مرے تیری گود میں جب رہی آنکھ کھلی مت والوں کی موسیقی